ملین ایرو ملین ایرو ایک بندہ تھا اس کے ساتھ کچھ بچے تھے اور وہ بچے شدید رو رہے تھے اور اسی موقع وی ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کو ان بچوں کا رونا اچھا نہیں لگتا اور وہ والد سے کہتا ہے کہ جناب پلیز ان بچوں کو چپ کروائیں میرا سر کھپے جا رہے ہیں والد جواب دیتے ہیں کہ میں ابھی ان کو ہسپیٹل سے لے کے آئے ہوں گھنٹہ پہلے ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں کہ اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اچانک کیا ہوتا ہے وہ جو بندہ ہوتا ہے جس کو پہلے تکلیف ہو رہی تھی بچوں کے رونے سے آپ اس کو ندامت سی ہونے لگ پرتی ہے شرمندگی ہونے لگ پرتی ہے کہ میں نے بولا کیا کیوں اور اس کا پرسپیکٹیف سا چینج ہو جاتا ہے اب وہ رویہ اس کا بجائے کے تنگ ہونے کے اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ان کا دارد کیسے کام کروں میں اس بندے کیلئے کیا کر سکتا ہوں ان بچوں کیلئے کیا کر سکتا ہوں اس کا رویہ بدلنا کہلاتا ہے پیراڈائم شفٹ کیونکہ اسی دنیا میں وہ بھی تھا جس میں وہ بچے تھے اسی دنیا میں اسی ورلڈ میں اسی کنٹری میں اسی جگہ اسی وقت لیکن دونوں کی دنیا لہدہ لہدہ تھی دنیا کا جو دیکھنے کا زاویہ الہدہ الہدہ تھا تو جیسے اس تک وہ انفرمیشن پہنچی تو اس کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا اس کی بھی سوچ بدل گئی تو اسی طرح پاکستان نیڈز ای میجر پیراڈائم شفٹ حاصل طور پر پچانوے فیصد ماں باپ اور ٹوورڈز وٹ وہ چیز جو ویسٹ کو پتا ہے جو کامیاب کنٹریز کو پتا ہے کہ ایک بندے کی قدر کیسے برائی جاتی ہے کیونکہ ہم پھر پھر آکے وہی پرانی چیزیں کہا رہے ہیں تو اکوہ کہا رہے ہیں کہ بھائی کوئی تبدیلی آئی گی یہاں پہ مجھے ایک کتاب یاد آتی ہے اس میں دو چوہے ہوتے ہیں وہ روز نکل جاتے ہیں خوج میں چیز یا پنیر تھوڑے 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 کترے ان کو روز ملتے ہیں اٹھتے ہیں ہوشی ہوشی دوست ہیں جوتے پہنتے ہیں نکل جاتے ہیں کھاتے ہیں پیٹ بار کے رات کو آ جاتے ہیں کام ملی زیادہ ملی خوش ہوتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ چیز ختم ہو جاتی ہے ملنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے تو دونوں فیصلہ کرتے ہیں تھوڑی نہ زیادہ لمبی خوج کرتے ہیں اور ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ایک میز کی طرح ہے اور وہ ایک ایک جب سفرن کا شروع ہو جاتا ہے تو ایک ایک میز کی جو گلی ہوتی اس کے اندر گھومتے ہیں پھرتے ہیں بڑا عرصہ کرتے رہتے ہیں ڈونتے رہتے ہیں کبھی کترہ مل گئی کبھی نہ ملی بکھے سو گئے کافی دن اس طرح گزر جاتے ہیں ناومیدی بہت ہو چکی ہوتی ہے لیکن بس دونوں اگٹھے ہوتے نا تو لگے رہتے ہیں تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ مور پھرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈیر لگا ہوتا ہے پنیر کا یعنی سمجھیں گے وہ نہ ہتم ہونے والا کھانے لگ پڑتے ہیں پیٹ بھر کے نیند آ جاتی ہے سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پنیر وہیں پڑی ہوتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے اور سنسلہ ایسے ہوتا ہے کہ ہتم ہی نہیں ہوتی ہر رات وہ سوتے ہیں ہر رات وہاں کوئی جس طرح کے رکھ جاتا ہے پنیر ان کے کھانے کے لیے یہ سنسلہ بڑا عرصہ چلتا رہتا ہے بہت ہی دونوں آتی ہو چکے ہوتے ہیں چیز کے اب باہر جانے کے تو ضرورت ہی نہیں ہے کاہل ہو چکے ہوتے ہیں سستی آ گئی ہوتی ہے کیونکہ چیز تو یہ پڑی ہے لیکن مزہ ہوئی ہے اور ہر قسم کی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے یہ سنسلہ ایک دن اچانک بند ہو جاتا ہے دونوں اٹھتے ہیں تو وہاں پہ چیز ختم ہو گئی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھ رہتے ہیں آج چیز کیوں نہیں آئے آج وہاں رکھنے والا کیوں نہیں رکھ گیا چیز تو پھر انتظار میں رہتے ہیں ایک دو تین دن ابھی اور وہ کہلاتے ہیں کہ ہماری چیز ہے یار ہماری پنیر کس نے ہلا دی تو منتظر رہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل نہیں تو آہستہ آہستہ ان پر جو بھوک کی کیفیت ہے وہ تاری ہونے لگ پڑتی ہے اور وہ دھلا رہے ہیں کہ حل کیا ہوگا ان میں سے ایک جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہمیں پھر سے باہر نکلنا چاہیے خوج کرنی چاہیے جو دوسرا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں یہ چیز ہماری تھی یہاں تھی اب واپس آئے گی کسی نظر آئے گی واپس ایک نکل پرتا ہے مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کتاب اتنی لمبی بھی نہیں ہے گھنٹے میں بندہ آرام سے پال لیتا ہے سن لیتا ہے اسے تو دوسرا وہیں رہتا ہے تو اب کتاب والا دونوں کا پرسپیکٹیو بتانے لگ پڑتا ہے کہ اس کی کیا سوچ ہے اس کی کیا سوچ ہے جو نکل پرتا ہے ظاہر ہے پیچھے بھی کچھ نہیں آگے بھی کچھ نہیں ہے لیکن جب وہ نکلنے پڑتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ٹھونگے کترے ٹکرے ملنے لگ پڑتے ہیں اور وہ کھانے لگ پڑتا ہے اس کا گزارہ ہو جائے بھو کبھی اس کی بڑی نہیں ہوتی جو یہاں رہ گیا ہوتا ہے نا اس کو میشہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جگہ کو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا تو یہاں پہ پھر آجی کی چیز اور وہ پھر میں مس کر جاؤں گا تو وہ اب اینگری غصے میں ہونے لگ پڑتا ہے اس کو ایک سنس او انٹائنٹلمنٹ ہونے لگ پڑتا ہے کہ میری چیز تھی ہٹائی کے اس میں اور اسی میں وہ گم ہو جاتا ہے جو دوسرے والا ہوتا ہے کچھ عرصہ وہ بھی بٹکتا رہتا ہے کبھی اس کو چھوٹا اتنا مل جاتا ہے کہ اس کے دو تین دن گزارہ ہو جاتا ہے اور کرتے 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 آہرکار ایسی جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کو اس جیسے اور مل جاتے ہیں چوہے پہلے تو یار صرف ایک کمپنی تھی اب دو تین اس کو کمپنی میں مل گئے ان سے بات کرتا ہوں ان سے مچھڑا کرتا اس کو کچھ نئے راستے ملتے ہیں کہ اس راستے نکلو ہم نے وہاں دیکھی تھی اور کرتے 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 ہی اینڈز اپ کامنگ ٹو اپلیس جہاں پہ پھر سے ڈیل لگا ہوتا ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا 30% جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے جو بچے ہیں 60% ان کو پال رہے تھے اور اگر ہمارا سنسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ جو 60% بچے ہیں نا یہ نا اپنے کو پالنے کے قابل رہیں گے نا بڑوں کے کہ اس دنیا کے پانچویں سب سے بڑے پاپلیٹڈ پاپلیشن کے ملک جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے اس کی جو پاور ہے نا جو اس کی جو جوانی ہیں اس کے جو یوت ہیں ان کو کاہل بنا دو ان کو ناکارہ بنا دو اور اس کے لئے پارڈائم شفٹ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ویسٹ والا بندہ کس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے کس بندے کو اور ہمیں وہ بندہ بننا ہے اور اس سے بھی بہتر ہمیں ہونے ہے ہمیں ایک شفٹ چاہیے جو بسم اللہ ماں باپ میں کہ ان کے اگر چار پانچ بچے ہیں تو وہ کہیں یار اس بچے کو میں نے یار ٹوفیاں بنانے والا بنانے اس کو میں نے یار ہوای چپل بنانے والا بنانا ہے اس کو میں نے یار سوفٹوئر انجنیئر بنانا ہے سوفٹوئر انجنیئر بھی کوئی چیز بناتا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے بنانے والا بن جانا ہے رادہ دن کنسیومنگ کرنے والی کوم تو بچوں میں پیراڈائم شفٹ آ گئی ہے جس یونیورسٹی میں میں جاتا ہوں اور میں سوال پوچھتا ہوں اور یونیورسٹی کو وہاں پہ بھولایا جاتا ہے پچانوے فیصد بچے کہتے ہیں ہم یہاں پہ ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں ملنا کیونکہ ہم اسی چوہ جیسے ہیں جو پڑھانے والا چوہ تھا جو اپنی جگہ ٹکا ہوا ہے اسی جگہ پہ سراغ کر رہے ہیں وہیں کمپلین کر رہے ہیں اس کو غصہ آ رہے ہیں لیکن وہ چوہ بننا ہے جس کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ چیز گئی اس کو نکلتے ہیں اور نکلتے ہی نکلتے ہیں نکلتے ہی نکلتے ہی نکلتے ہی نکلتے ہی نکلتے ہی نکلتے ہیں کچھ فاکے کے دن ملیں گے لیکن آخرکار ہمیں ہی تو پہنچا دے گا ہمارا سفر that's the paradigm shift that Pakistan needs I hope آپ کو سمجھ لگ گئی ہے and you will work towards اپنے ماں باپ کو یہ تو وڈیویاں دکھا دو یہ چیز والی کہانی سنا دو ان کو اس کے اوڈیو بکس مل جاتی ہیں فری میں ایمان سے 10-15 years from now پاکستانیز ہماری باتار ہمارا سلوک ہوگا ہماری قدر نہیں ہوگی we will be irrelevant to Pakistan ہی چاہیے for no reason کسی نے حالیہ میں کہا تھا کہ they went to somewhere in Jitex UAE میں بڑی سی کانفرنس technology کی اور بہت ساری کانفرنس میں وہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اسی کانفرنس میں ایک جگہ پہ I think it was a tiktok whatever instagram پہ twitter پہ بھی بھائی جن زندہ بات کہ وہاں انڈین بچے ہیں اور وہ اپنے کوئی SaaS product یا technology company اور وہ billions کا سوچ رہے ہیں اور solutions پیدا کر رہے ہیں exhibit کر رہے ہیں اور اسی جگہ کے ایک نکر پہ exhibition لگا ہوا ہے پاکستانی کسی بچے کا اور وہ wordpress کی services بیچ رہے ہیں nothing wrong with wordpress کی services بیچنا اب but ہمیں آگے کا بھی سوچنا ہے وہ ہماری ابتدا ہوتی ہے انتہا نہیں لیکن ہم انتہا کا سوچتے نہیں ہیں that's what is required paradigm shift in Pakistan hope you understand and میں ہوجا چاہے والا and میں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے پہلے کہ غربت سے برباد ہو جاؤ کوشش ہے میری کہ تم بھی آزاد ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ مہ oh نسب پہلین السلام مجاتن